خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پڑتال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ، ساس اور سروکار یہی ہے ہماری بہجان نمشکار میں اچنار آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائنٹ ٹی وی انڈیا تلنگانہ کی راجزانی ہیدر آباد میں مہلا ویٹنگری ڈاکٹرز سے گین ریپ کے بعد ہتیاں اور پھر لاش کو جلا دینی کی گھٹنا نے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہر طرف لوگ آروپیوں کو تورن سریاں سزا دینی کی مان کر رہے تھے چاروں آروپیوں کو پولس نے انکاؤنٹر میں مار گرائیا اس کے بعد پیڑیتا کے پتا نے کہا اب ملے گی شانتی دیکھیں یہ رپورٹ ہیدر آباد میں ہوئے ڈاکٹرز کے ساتھ گین گریپ اور مرڈر کے چار آروپیوں کو پولس نے مجھ بھیڑ میں مار گرائیا یہ انکاؤنٹر تب ہوا جب پولس آروپیوں کو اینج چوالیس پر کرائن سین ریکریئیٹ کرنے کے لیے لے کر آئی تھی پولس کے مطابق چاروں آروپیوں نے موقع سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور طلب ہے کہ 27 اور 28 نومبر کی درمیانی رات کو ہیدر آباد میں ڈاکٹر کے ساتھ ہیوانیت کی واردات کو انجام دیا گیا تھا 27 نومبر کی رات مہیلہ ڈاکٹر کی سکوٹی پنچر ہو گئی تھی جب وہ سکوٹی پارک کر رہی تھی تبھی چاروں درندوں نے ہیوانیت کی واردات کو انجام دیا تھا اس نے اپنی بہن کو کال کر ستھیتی بتائی تھی لیکن اس کے بعد ڈاکٹر کا فون بند ہو گیا تھا اگوا کرنے کے بعد چاروں آروپیوں نے ڈاکٹر کے ساتھ درندگی کی اور گلہ دبا کر اس کی ہتیا کر دی تھی اس کے بعد دشکرم پیڑیتا کے شف کو پیٹرول ڈال کر جلا دیا گیا تھا ہیدر آباد کی اس دشکرم اور ہتیا کی گھٹنا کے بعد جہاں ایک اور پورے دیش میں غصہ ہے تو وہیں سنسد میں اس ماملے کی گونج سنائی دے رہی ہے بتا دے کہ ہیدر آباد کے شادنگر میں جانوروں کی ڈاکٹر سے ریپ اور ہتیا کے کیس میں پولس نے چار آروپیوں شیوہ نوین کیشولو اور محمد آریف کو پولس ریمانڈ میں رکھا تھا بتایا جا رہا ہے کہ پولس جاج کے لیے چاروں کو اس فلائی اوور کے نیچے لے کر گئی تھی جہاں انہوں نے پیڑیتا کو آگ کے حوالے کیا تھا وہاں کرائیم سین کو ریکریئیٹ کیا جا رہا تھا اسی بھی چاروں نے بھاگنے کی کوشش کی اس پر پولس نے پرتکریہ کرتے ہوئے گولیاں چلائی اور مجھ بھیڑ میں چاروں کو ٹھیر کر دیا انکاؤنٹر کو لے کر سائبر آباد پولس کمیشنر بی سی سجنر نے بتایا کہ سبھی آروپیوں کو تڑکے تین بجے سے صبح چھ بجے کے بیچ چندن پلی شادنگر میں پولس مجھ بھیڑ میں مار گرائی گیا وہ گھٹنا ستل پر پہنچ گئے ہیں اور آگے کے ویورن کا خلاسہ کیا جائے گا آروپیوں کے انکاؤنٹر پر پیڑتا کے پتا نے پولس کا آبھار جتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی آتما کو اب شانتی ملے گی آؤٹپوٹ ڈیسک پرائیم ٹی وی انڈیا